سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے میری دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی وڈوکہ آغاز کرتے ہیں جو آج میں بنا رہی ہوں مسالہ آلو پیاز اور ہری مرچی بس اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے کوئی کچھ نہیں بس آج یہ سمپل سی ریسیپی بنائیں گے کیونکہ سبزیاں توریاں قدو ایک جیسی سبزی کھا کھا کے بچے تانگ آگئے تھے تو اس لیے تو آج مسالہ بنا رہے ہیں اس کو بھی میں دھونے جا رہی ہوں دھونے کے بعد اس میں گھیڈ ڈال کے اور نمک ڈال کے اس کو پکنے کے لیے راک دوں گی تو ابھی جو ہے میں اس کو دھوتی ہوں دھونے کے بعد پھر میں اس کو جکھوں گی تو آج جو ہے لائٹ نہیں ہے اور میں نے جو بجلی والا چول ہے وہ آن نہیں کیا تو آج لائٹ نہیں ہے دن کو بھی لائٹ نہیں تھی تو اس وجہ سے ابھی گیس پہ بنائیں گے جی اس کو میں نے دھو لی ہے یہ دیکھیں جی اور دھونے کے بعد تو گیس آن کر کے ابھی اس میں یہ ڈال دوں گی اور ابھی جو ہے ایک چمچ اس میں میں گھیڈ ڈالوں گی اور گھیڈ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں نمک ڈال دوں گی اور ڈھک کے ہلکی آنٹ پہ بلکل ہلکی آنٹ پہ اس کو رکھ دینا ہے کوئی اس میں لال مرچی نہیں ڈال نہیں کوئی کالے مرچ کچھ نہیں ڈال نہ صرف ہاری مرچ نہیں کٹی ہے اور نمک اور کوئی ٹماٹر وغیرہ بھی نہیں ڈالنا یہ بہت ہی مزے کا بنت ہے اور یہ میری نانی کی بتائی ہوئی ریسپی ہے کیونکہ میری نانی جو ہے وہ خالی آلو بناتی تھی مطلب جو آلو ہیں آلو میں جو مرچی ہری جو ہیں وہ لال ہو جاتی ہیں تو اس کو کٹ کے اور نمک ڈال کے اور خالی آلو بنائیں بڑے مزے کے بنتے ہیں لیکن جو ہے میرے پاس آلو کام تھے اس وجہ سے پیاز ہے اور پیاز اور آلو مکس کر کے بنا رہی ہیں بیسے خالی آلو زیادہ مزے کے بنتے ہیں جی ابھی جو ہے میں آٹا گوند رہی ہوں اور میں نے سوچا سات سالن بھی پہن جائے گا اور سات میں آٹا بھی گوند لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ آٹا گوند رہی ہوں اور آج لائٹ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے موبائل کی بیٹری لو ہے اس لیے میں آج کا بھی لوگ تھوڑا کم بناوں گی آٹا گوننے کے بعد میں روٹیاں بنا لوں گی اور روٹیاں بنا کے یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور مزے کے آلو بن رہے ہیں اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا ذرا بھی بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے اور ابھی جو میں آٹا گوند رہی ہوں جی آٹا میں نے گوند لیا ہے اور گوندنے کے بعد چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کو بہت تنگ کرتے ہیں تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ شام ٹیم بہت زیادہ تنگ کرتی ہے روتی ہے تو کھانا وغیرہ نہیں بنانے دیتی اس لیے ابھی جو ہے اس کو میں جھولے میں ڈالتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی دیر جھولے میں سو جائے گی اور میں گھر کے کام ختم کر لوں گی اس کو سولانے کے بعد پھر میں شام کے لیے روٹی بناؤں گی اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ڈال دی ہے جھولے میں اور ڈالنے کے بعد روٹی بناؤں گی جی ابھی جو ہے شام ہوگی ہے میں نے کھانا بنا لی ہے اور جس بہن بھائی نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ آکے کھا سکتے ہیں اور لائٹ بھی نہیں تھی اس لیے میں بہت کم بھی لوگ میں نے بنایا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میراج کا بھی لوگ پسند آیا ہوگا اور نیکس بھی لوگ میں ملیں گے اللہ حافظ